تو فرینز آج ہم بات کرنے والے ہیں گریڈ میٹھوڈ سے کس طرح سے آپ بہت ہی آسانی سے ڈروائنگ کر سکتے ہو اس کے لئے میں نے کچھ آپ کو پورا عدد بستہ سے بتایا ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے تو اس کے لئے آپ اگر آپ فون سے کرتے ہو تو گول کراؤں کھول لیجیے گا اور اگر ڈیسٹرپ پہ کرتے ہو تو بھی اب اسی سائٹ سے کر سکتے ہو تو آپ کو اگر موبائل میں کر رہا ہو تو ڈیسٹرپ موڈ میں سٹ کر لیجیے گا اور کمپیٹر میں کر رہے ہو تو اس کے لئے آپ کو ڈیسٹرپ موڈ سٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گا اس کے بعد آپ کو سارچ کرنا ہے گریڈ ڈروائنگ ٹول ڈاٹ کام تو یہ بھلا ڈاٹ کام کافی ہیل فل ہوتے ہیں گریڈ میٹھوڈ کے لئے تو میں اس کا یوز کرتا ہوں تو اس کے فائیو سٹیپ فالو کر کے آپ کو گریڈ کرنا ہوتا ہے تو گریڈ میٹھوڈ کے لئے کافی ہیل فل سائٹ ہے تو دیکھئے اس کے لئے آپ کو نیکسٹ میں کلک کرنا ہوگا جائیسی آپ نیکسٹ پہ کلک کرتے ہو آپ کو اس طرح کی انٹر فیس دیکھنے کی ملتا ہے اس کے بعد آپ کو فائل چوز کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ میں یہاں پہ موبائل سے دیکھا رہا ہوں تو اگر ڈیسٹوپ میں کرو گے تو کمپیٹر میں بھی سیم سیم پوسیزر فالو کرنا ہوگا تو یہ بھلا آپ کو کمپیٹر میں آسانی سے اپ کر پاؤ گے تو اس میں یہ بھلا سائٹ میں کافی ہوس کرتا ہوں گریڈ میٹھوڈ کے لئے تو آپ کو جس طرح کی جتنا لائنس کو کرنا ہے کر سکتے ہو اس کے لئے دیکھئے میں نے اسٹیپ ٹو پہ آگیا پھر اسٹیپ ٹری پہ آگا آئیں گے تو اسٹیپ ٹو پہ آپ روٹیٹ کر سکتے ہو اگر بھی ایمیج کو تھوڑا سا ہیدھر ادھر گھما نہ ہے تو گھما سکتے ہو اس کے بعد اسٹیپ ٹو پہ آپ کو ملتا ہے ایک کراپ کرنے کا اپسن تو اب آپ کراپ کرنا چاہتے ہو تو ایمیج کو کراپ کر سکتے ہو اس طرح سے دیکھئے میں یہاں پہ ایک ایمیج کو کراپ کر رہا ہوں تو آپ اس طرح سے ایمیج کو کراپ کر سکتے ہو اس کے بعد آپ دیکھئے فورت اپسن پہ ہم جائیں گے تو نیکش کرتے کرتے آپ کو جانا ہوتا ہے تو دیکھئے میں نے فورت اپسن پہ آ رہا ہوں ابھی دیکھئے فورت اپسن میں آپ کو بہت سارے اپسن مل جاتے ہیں ایمیج کی تو اس کے بعد آپ کو پپل اپسن میں آتا ہے اس کے بعد آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھئے اس اپسن پہ آپ کو چاہے تو بارٹیکل میں بھی اس کے اپسن آپ دیکھو گے تو سمجھ جاؤ گے میں سکوئر پہ بھی رکھتا ہوں ہوں پھر سکوئر میں ہی ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں اس بھالا پکچر سکو میں نے ڈرائنگ کیا ہے تو اسے ہم ویڈیو کی لاسٹ میں آپ کو دکھا دیں گے تو آپ کو اس طرح سے کرنا ہوتا ہے تو پھر لاسٹ اپسن جو ہے ڈاؤنلوڈ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو دوسرا ہے اگر آپ انڈرویڈ اپس سے کرنا چاہتے ہو تو اس کے لئے ڈرائنگ گیڈ میکر گیڈ میکر تو یہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اس سے آپ اچھی طرح سے گریڈ کر پاؤ گے تو میں نے اس کا بھی کبھی کبھی use کر لیتا ہوں دیکھ سکتے ہو آپ کو اس طرح سے آپ کو ملتا ہے پہلے جو فائل چوز کرنا ہوتا ہے پہلے اپسن پہ دوسرے اپسن میں کچھ سیب مالا میں اپسن ملتا ہے دیسرے میں پینٹ تو دیکھ سکتا ہوں یہاں پہ میں نے لے لیا تو یہاں پہ فارسٹ سیکنڈ اور ٹھار اپسن اب دیکھ سکتے ہو تو فائل ہے ہم نے فائل چوز کیا اس کے بعد آپ دیکھو یہاں پہ نمبرنگ کر سکتے ہو کتنے بارٹیکل لائن پہ کتنا چاہیے اور اوریجنٹ ایمل اوریجنٹ ایمل کتنا چاہیے تو یہاں پہ جا کے آپ سیلیٹ کر سکتے ہو پار میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا سکوئر پہ لیجئے گا جو واریجنٹ ایل جتنا بھی لائن ہوگا سکوئر پہ ہوگا تو آپ سکوئر والا اپسن چوز کریں گے تو بہت اچھی طرح سے پکچر اچھی طرح سے آتا ہے سکوئر والا تو مجھے لگتا ہے سکوئر والا اپسن ہی بیسٹ ہوتا ہے یہاں پہ بلیک آئیٹ بھلا اپسن بھی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس طرح سے ملتا ہے اور نمبرنگ بھی کر سکتے ہو دیکھئے تو یہ بھلا کافی بہت سارے ایڈفنس اپسن ہوتے ہیں اس میں آپ کو دیکھا ہے اس میں کچھ اتنا ہی کام اس میں ایک تھوڑا سا ملتا ہے آپ کو انٹرفیس ملتا ہے تو دیکھئے آپ کو لائن اگر تھوڑا سا موٹا کرنے تو بھی کر سکتا ہوں اس طرح سے آپ کو اس دونوں ایک سائٹ بتایا اور اپس ان دونوں کو مدد سے آپ اچھی طرح سے پہلے آپ ایمیج کو پہ گریٹ لگا سکتے ہو اگر گوگل سے ڈاؤن لوڈ کیا گیا تو آپ ایج ڈی پہ ڈاؤن لوڈ کریں دیکھئے میں نے یہاں پہ ایک سینٹیمنٹر چھڑکے میں نے یہاں پہ سینٹیمنٹر چھڑکے میں نے ٹین ایکویل میں ڈیوائٹ کریں گے تو میں نے ایک باکس سینٹیمنٹر 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 دیکھئے میں نے اس طرح سے سکیل سے دونوں ڈاٹ کو ملا دیں گے تو آپ کو اگر تری سینٹیمنٹر کیجئے گا اگر فور سے ملو گے تو تھوڑا سو بڑا ہوگا سکسل سے ملو گے تو اور بھی بڑا ہو جائے گا تو چھوٹا ایمیج کو بڑا کرنے کے لئے کافی ہیلپ ہوتا ہے گریٹ میٹھڈ اور بگینر کے لئے میں بولوں بولیں گے تو گریٹ میٹھڈ ابھی اس کرو کافی اچھا ہوتا ہے اکوریٹ ڈرائنگ کرنے کے لئے تو اس طرح سے میں نے ہوریجنٹیکل میں ایٹ ڈیوائیڈ کریں گے تھری سیمی تو اگر بیٹیکل میں تھری سیمی لیں گے تو ہوریجنٹیکل میں تھری سیمی لیں اتنینا پڑے گا باکس تو اس طرح سے آپ کو اچھے طرح سے گریٹ کرنے لے ہوتا ہے تو سارے باکس جو تو تھری سیمی کا ہے سینٹی میٹر کا ہے تو ہوریجنٹیکل کے لئے میں نے ٹین باکس لیا ہے تھری سیمی کا اور باٹیکل میں میں نے ایٹ باکس لیا ہے تھری سیمی کا تو پکچر کو سیم میں نے جو گوگل سے ڈاؤنلوڈ کیا گیا پکچر سے اس میں بھی میں نے لائن کی چاہے پر وہ لائن تھوڑا سا چھوٹا ہے یہاں پہ بڑا ہے اگر پکچر جتنا بڑا کرنا ہے اتنا بڑا ہمیں سیکس سیمی کا لیتا تو پکچر اور بھی بڑا ہو جاتا سیکس سیمی کا ہوریجنٹیکل مجھے لینا پڑتا ہوریجنٹیکل ہوریجنٹیکل مجھے سیکس سیمی کا لینا پڑتا تو کافی بڑا ہو جاتا تو اس طرح سے آپ کافی چھوٹا یا بڑا ایمیج کر سکتے بڑا ایمیج کی چھوٹا بھی کر سکتے ہو گریڈ میٹھڈ سے اس طرح سے آپ کو گریڈ میٹھڈ کو یوز کرنا ہوتا ہے تو دیکھئے میں اس طرح سے پیکچرز کو ڈراؤ کر لیتا ہوں جو آٹر کلر کی میں نے جو ڈرائنگ کرتا ہوں تو سارے کے میں گریڈ میٹھڈ کی یوز کرتا ہوں سکیچ میں کافی الگ الگ طریقہ ہوتے ہیں پر سب سے بریہ اچھا گوڈ بیسٹ طریقہ ہوتے ہیں گریڈ میٹھڈ تو گریڈ میٹھڈ تو آپ کو یوز کرنا ہی چاہیے اگر آپ بیگنرز ہو تو آپ کو اس طریقہ کو یوز کرنا چاہیے تو دیکھئے اس طرح سے کافی آپ ڈرائنگ کر پا ہوگے تو اسکول بغیرہ پہ بھی اسی میٹھڈ میں زیادہ جوڑ دیا جاتا ہے بیگنرز کے لیے ڈرائنگ ہو جانے کے بعد آپ اس طرح سے مٹا سکتے ہو اس کے لیے آپ اپنسیلی ریزر کا یوز کر سکتے ہو چھوٹا لائن کو سیریز کرنے کے لیے تو آپ کا جو پکچر سے وہ نہیں مٹے گا تو اپنسیلی ریزر یا ٹرمبو منو یہ ریزر سے اب لائن کو مٹا سکتے ہو جو اس مول لائن سے تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہو دیکھیں دیکھیں اس کی اس کے میں واتر کلر ڈرائنگ کریں گے تو اس کے کچھ آج یا تو کال میں اس کا ویڈیو جب تو یہ کر لیں گے تو اپلوڈ کر دیں گے میں نے ابھی تک میں نے اس کا اسکیچ کیا اور اپلوڈ کر رہا ہوں تو دیکھ سکتے ہو کافی آسانی سے آپ کافی کام ٹائم پہ آپ اچھے ڈرائنگ کر پاؤ گے گریڈ میتھوڈ سے تو زیادہ بقت نہیں لگتا گریڈ میتھوڈ سے ڈرائنگ کرنے کے لئے جو جو بقت لگتا ہے گریڈ کو ڈرائنگ کرنے میں ایک بار اگر ٹھیک طرح سے گریڈ کو ڈرائنگ کر لیا اس کے بعد پونڈا سے آدھا 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 ڈرائنگ کرنے میں ڈرائنگ کرنے میں دیکھیں